جمع ہو چکے ہیں فیملیز یہاں پر آ رہی ہیں ہر عمر کا جو افراد ہیں وہ یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت حلیم عادل شیخ صاحب موجود ہیں جی بتائیے حلیم عادل شیخ صاحب آج لانگ مارچ کی قیادت کرنے جا رہے ہیں آپ یہاں پہ عمران خان پہنچے گے کیا کہیں گے آپ کارکولان کو کیا میسیج دیں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو لیبرٹی میں جو جذبہ جنون ہے میں سمجھتا ہوں کہ قوم سمجھ چکی ہے کہ پیجتر سال پہلے جو آزادی لی تھی وہ گم ہو گئی کہیں نہ جانے کہاں چلی گئی آج قوم نکل رہی ہے اور انشاءاللہ جب ایک ہفتے بعد ہم اسلام آباد پہنچیں گے تو یہ پیجتر سال کا جو گند ہے جس میں سب شاہ مل رہے ہیں سب شاہ مل رہے ہیں انشاءاللہ اس گند کو اٹھا کے بہا کر لے جائے گا ہے لانگ بارچ اور میں آج کہتا ہوں آج نکلو اپنے بچوں کے مستقبل کے خاطر اگر آپ نے غدداروں سے جان چھوڑانی ہے غلاموں سے جان چھوڑانی ہے عمران خان آپ کی جنگ لڑ رہا ہے قوم کی جنگ لڑ رہا ہے آج لاہوریوں نے یاد کرے قرارداد پاکستان آج تکمیل پاکستان کا دن ہونے جا رہا ہے قرارداد پاکستان اس پاکستان کیلئے نہیں منظور کی گئی تھی جو اسٹیٹسکو کی ہے جو غلاموں کی ہے جو غدداروں کی ہے میں ہی نہیں آیا یا کوئٹا سے زامران خان بچہ بھی آیا ہوا ہے میں کہنے چاہتا ہوں پورے پاکستان کٹھا ہو رہا ہے اور آج جو حقیقی آزادی مارچ کا ابتداء لاہور سے ہو رہا ہے مجھے امید ہے زندہ جلانے لاہور جو کہ بڑے دیسی گری کی کڑائیاں کھاتے ہیں آج نکلیں گے اور انشاءاللہ یہ جو رانہ سناولہ یہ ایک زلے کا یہ قاتل یہ شباشری بیکاری یہ زرداری بیماری یہ نہیں روک پائیں گے اور انشاءاللہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ان کی کام پہ دام چکی ہوں گی میں لاہوریوں سے کہتا ہوں آجاؤ آپ کا انتظار ہو رہا ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے نکلیں ڈر ہو نہیں ڈر ہو نہیں ارشت شریف عمر ہو چکے ہیں اور فیصل وادہ نے فضول بات کی ہے پاکستان تحریک انصاف چبیس سال عمران خان صاحب کی پولٹکس کوئی وائلنس نہیں ہے کوئی ملٹینڈنگ نہیں ہے کوئی دہشتگردی نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے اور بات یہ ہے میں تو آج پبلکلی بول سے بھی کہتا ہوں کہ ہم تو اپنی جان قربان کرنے کو بھی تیار ہیں ہمیں جائیں گے شہادت کے لیے بھی تیار ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے ہمیں جان دیریم پڑے ہم تیار ہیں لیکن قوم فکر نہ کریں ان کی کام پہ ٹانگ چکی ہیں آج سے وہ میسج دو کہ سیدھ آپ پی ایم ہاؤس پہنچیں اور یہ لوگ اپنے بھاگنے کی تیاری کریں آپ نے سنا یہ قائدین کا یہ کہنا ہے کہ جو کارکنان ہے وہ لاہور پہنچیں لیبرٹی چوک پہنچیں اور یہاں سے حقیقی آزادی مارچ جو ہے وہ روانہ ہوگا اور پورے ملک کو یہ بدکابر کرا دے ساتھی رہیے گا ہمیں ساتھ موجود پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنموہ فیاض الحسن چوہان صاحب فیاض الحسن چوہان صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا فیاض الحسن چوہان صاحب بہت شکریہ